دیرہ بکٹی میں بلوٹی چھڑی بنانے کا فن صدیوں پرانا ہے بلوٹی چھڑی کے لیے جنگلوں سے بہترین لکڑی تلاش کی جاتی ہے خوبصورت ڈیزائن کی بلوٹی چھڑی بنانا محنت طلب کام مگر اس کی اجرت انتہائی کم ہے بلوٹی چھڑی تیار کرنے والے لال محمد، اکرم علی اور بلال کا تعلق بکٹی قبائل سے ہے ان کے آباؤ اجداد بھی خوبصورت نقش و نگار سے مزین بلوٹی چھڑی بنا کر فروخت کرتے تھے بلوٹی چھڑی بنانے کا فن بکٹی قوم کی پہچان ہے جسے زندہ رکھنے کے لیے حکومتی سرپرستی وقت کی اہم ضرورت ہے تجھے کلچر کے جب بات کرتے ہیں تو مالا مال ہے پاکستان ماشاءاللہ سے اس حوالے سے اور جس مرضی آپ سوبے میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو کوئی نہ کوئی اچھوٹی چیز کوئی نہ کوئی نئی چیز ملے گی بہر پروینس میں بلوٹی چھڑی ملے گی بہر پروینس میں نہیں لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ پنجاب کے اگر بات کی جائے تو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بھی چھڑی پکڑتے ہیں چھڑی کا ایک ہے یہاں پر بھی رواج ٹائل کے طور پر بھی پکڑی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی سی تبدیلیاں آتی رہتی نا یہاں مالی چھڑی تھوڑی سادہ ہوتی ہے سیمپل سے ہوتی ہے وہ بڑی الیکنٹ سے ہوتی ہے لیکن وہ بھی بڑی خوبصورت ہے مجھے اس چھڑی کی سب سے زیادہ خوبصورت بات یہ لگی ہے کہ بڑی کلر فل سی چھڑی ہے جب آپ نے ہاتھ پکڑی ہو گیا عظیم رانہ تو یہ آپ کے ہاتھ میں بھی اچھی لگے گی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کسی بزرگ نے پکڑنی ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی جوان بھی پکڑ سکتے ہیں ایکسر لوگ شادی پر یہاں پر تلواریں بھی پکڑتے ہیں بڑی اچھی بات شاہربانوں نے کی ہے کیونکہ اب شادیوں کا سیزن پر ہے تو یہ ایک ٹرینڈنگ چیز ہو سکتی ہے ہمارا مقتد بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کچھ ٹرینڈنگ کریں کچھ ڈیفرنٹ کریں جو پہلے کسی نے نہ کیا تو بھائیزی اب یہ کریں کہ دولاب شادی پینٹر کریں بلوچی چھڑی کے ساتھ کیا بات ہے اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والی اپیسوڈز میں اپنے جتنی بھی یہ صوبے ہیں وہاں پر جو جو سپیشیلٹی ہے وہ لے کر آتے رہیں اور اپنے ناظرین کو ان سے متعارف کروائیں آپ کہیں بھی ہو وقت کوئی بھی ہو باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں